اسلام علیکم میری پیاری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہو سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک اور بہت ایک کوئک میٹھا اور اگین اس میں بیکنگ نہیں ہے اور اس میں کوئی کوکنگ نہیں ہے بہت آسان ہے بہت مزے کا بنتا ہے تو اس کو میں نے نام دیا ہے چوکلٹ چپ ڈیلائٹ اب بات میٹھے کی ہو رہی ہے تو مجھے آپ لوگ انہیں کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ لوگ جس بھی شہر یا کنٹری میں رہتے ہیں وہاں کا سب سے زیادہ فیمس میٹھا کیا ہے اس کا نام کیا ہے تو آئیے اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو چاہیے چوکلٹ چپ کوکیز بسکٹ کیسی بھی برینڈ کے لے لیں جو آپ کو آسانی سے مل جائے اور میں یوز کر رہی ہوں ہائیڈن سیک لیکن دو چار اور برینڈز ہیں اس کی بھی بہت اچھی چوکلٹ چپ کوکیز آتی ہیں تو وہ آپ نے لے لینا ہے ون اہا ہاف پیکٹ اور اس کو پھر آپ نے فور پروسیسر میں کر لینا ہے اور اگر آپ کے پاس فور پروسیسر نہیں جو میں ہمیشہ کہتی ہوں زیپ لوگ بیگ لیں اور بیلنس ہے نا اس کو اتنا کھوٹے ہیں کہ بسکٹ آپ سے مافیاں مانگیں مطلب وہ یہ کہ آپ بس اس کو کرش کر لیں اس کے بعد یہاں پہ یہ 3 ریبل سپون ملٹڈ بٹر انسالٹڈ یعنی کہ پگلاوہ مکھن اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے اور بس ایڈ کر کے دوبارہ میں اس کو تھوڑا چلایا ہے اور یہ دیکھ لیں مکسچر بلکل سمود ریڈی ہو گیا ہے اچھا یہاں پہ لی ہے ایک یہ ڈش اور چھوٹی ہے یہ پاکستان میں بڑے بڑے مارٹس میں یہ بہت آسانی سے مل جاتی ہے اور اس میں آپ نے کوئی بھی لائک آپ سکوائر شیپ کی بھی لے سکتے ہیں اس کی بیس میں آپ نے یہ بسکٹوں کا چورا ہی کہوں گی میں تو یہ آپ نے پھیلا دینا اور اس میں سے 2 ٹیبل سپون بسکٹ کا چورا آپ نے سائٹ پہ کر لینا ہے اور ویسے میں بچپن میں وہی بسکٹ کے چورے کو ہم بسکٹ کا چورے ہی کہتے تھے آپ لوگ اپنی لینگویج میں کیا کہتے ہیں وہ بھی مجھے ضرور بتائیے گا اکثر ریسپیز بناتے ہوئے کتنا انسان کو اپنا بچپن یاد آتا ہے اور آپ فلیش بیک میں جاتے ہو اور پھر آپ کے چھرے پہ ایک مسکراہت سی آتی ہے وہ ساری چیزیں یاد کر کے تو کتنا اچھا لگتا ہے اینیویز اس کو میں نے پورا سمود کر لیا اور یہاں پہ یہ ہے اب میرے پاس ایک کپ کے جتنی چلڈ وپنگ کریم جس میں میں نے فائف ٹیبل سپون ایڈ کی ہے پاوڈر شگر اور اس کو آپ نے تقریباً ایک منٹ بیٹ کرنا ہے اگر آپ کے پاس وپ کریم نہ ہو یا ایزی لی نہ مل سکے تو آپ نے سمپل جو ٹیٹر پیک کریم آتی ہے اس کے آپ نے لے لینے ہیں دو پیکٹ اچھا یہاں پہ یہ ہے میرے پاس دو ٹیبل سپون کے جتنا کوکو پاوڈر اور اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون نارمل ٹیمپریچر پہ ایڈ کر دیا ہے ملک اور اس کو کر لینا ہے اچھی طرح مکس کچھ اس طرح سے بلکل سمودھ اس سے کیا ہوگا کہ کوکو پاوڈر یہ چھوٹ چھوٹے چنکس اکثر وپ کریم میں آ جاتے ہیں تو وہ نہیں آئیں گے اور یہ جو مکسچر ہے کریم کا یہ بہت ہی اچھا سلکی سمودھ سا تیار ہو جائے گا تو بس یہ یہاں پہ میں نے مکسچر ایڈ کر دیا ہے اور اس کو دوبارہ سے آپ نے بیٹ کرنا ہے اتنا کہ یہ جو وپ کریم ہے یہ تھک ہو جائے اس میں اب آپ کی مرضی ہے دو آپشن ہے یا تو آپ بالکل کریم کو تھک کر لیں جیسی ہم کیک کے لیے بناتے ہیں فروسٹنگ جیسی ویسے یا پھر میں ابھی کیا کرنے والی ہوں کہ تھوڑا سیمی تھک رکھوں گی بہت زیادہ تھک میں نہیں کر رہی اس کا ایک ریزن ہے کیونکہ ابھی اس میں ایک چیز میں نے اور بھی آئٹ کرنی ہے تو بس یہ مکسچر جو ہے وہ تیار ہے تو یہاں پہ یہ کنسسٹنسی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ویسی ہے جو آتی ہے نا ٹیٹرہ پیک کریم ملک پیک کی تو یہ تقریباً کنسسٹنسی میں نے ویسی ہی رکھی ہے اچھا یہاں پہ جو ایک چھوٹا کیان آتا ہے فروٹ کوکٹیل کا وہ آپ نے پورا ایڈ کر دینا ہے یا تقریباً 1.5 کپ کے جتنا آپ کو یہ چاہیے یہ ایڈ کریں اور اس کو کر لیجئے اچھی طرح سے مکس اچھا یہاں پہ بھی ایک چیز میں آپ کو بتاتی چلو اب یہ چونکہ چوکلیٹ فلیور ہے لیکن آپ بسکٹ کی بیس یہی رکھیں اور آپ چاہیں تو کریم میں کوکو پاورڈر نہ ایڈ کریں تو وہ بغیر چوکلیٹ کے فلیور تیار ہوگا تو وہ بھی بہت اچھا بنتا ہے تو بس اب یہ جو مکسچر ہے کریم اور فروٹ کوکٹیل کا یہ پورا آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے بس اب آپ نے اس کو پورا سیٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ بہت سے چینجز کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ اسی مکسچر میں سیم بسکٹ لے کے چوکلیٹ چپ آپ اس کے چھوڑ چھوڑے ٹکڑے کیجئے پیسز کریں وہ اس میں آئیڈ کر لیں تو وہ کرنچی کرنچی بہت اچھا لگے گا میرے پاس اتفاق سے بس اب آئیڈیا نہیں تھا کہ اس میں کتنے بسکٹ جائیں گے اور ایک پیکٹ جو بچوں نے کھا لیا تو وہ ریسپی میں کم پڑ گئے تو یہاں پہ بس اب وہ جو بسکٹ کا جو بگننگ میں ہم نے مکسچر سیپریٹ کر لیا تھا وہ آپ نے اس کے اوپر پورا اس طرح سے سپرنکل کر دینا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے میٹھے کی لک بہت اچھی آگئی ہے بس فریج میں رکھیں اس کو تین چار گھنٹہ اچھا تھنڈا ہو جائے سیٹ ہو جائے پھر آپ اس کو سرف کریں جتنا اچھا یہ سیٹ ہوا ہوگا اور تھنڈا ہوگا اتنا ہی یہ مزے گا لگے گا اور ہاں آپ اس کے اوپر چوکلٹ ساس بھی اگر ڈریزل کر دیں تو اس کا مزہ جو ہے نا وہ ڈبل ہو جائے گا تو اب اس کو ٹرائے کرتے ہیں اور بھی آسان اور مزے مزے کی ریسپیس کیلئے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر دیں اور کوئی اچھا سا کمنٹ کر دیں اور اگر آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو وہ تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا کھانے میں یہ بہت لائٹ ہے کریمی ہے ساتھ میں چوکلٹ کا فلیور ہے فروٹس ہیں اور بسکٹ کا یہ جو کرنچ آ رہے ہیں وہ بھی بہت اچھا لگ رہے ہیں آپ بھی جب اس کا پہلا بائٹ لیں گے تو آپ نے بھی کہنا ہے ہومیٹ اس دا بیسٹ تو یہ تھی آج کی ریسپی اب ضرور ٹرائے کر کے پچرز میسا شیئر کرے انسٹاگرام پہ یوزر نیم ہے ہومائن دا کچن اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے تو ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے تو ہمیں یاد رکھیں